اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خیزر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ انٹرا افغان ڈالاک کی روح سے وزیر آزم پاکستان کی افغان طالبان کے ساتھ ملاقات کیسی رہی ہے خاتین و حضرات گزشتہ جنہوں وزیر آزم پاکستان نے وزیر آزم ہاؤس میں افغان طالبان کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کی ہے یہ ڈیلیگیشن ملا گنی برادرز کی سربرائی میں پاکستان کے وزیر آزم عمران خان سے ملا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انٹرا افغان ڈالاک کے عمل کو آگے بڑھایا جائے چونکہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کے بعد ایک مائدہ ہوا تھا جس کی روح سے انٹرا افغان ڈالاک کا آغاز ہونا تھا اور اس انٹرا افغان ڈالاک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ افغانستان کی حکومت اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے مسئلہ افغانستان کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے سالے سے افغان طالبان کی سیاسی کے عادت اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں جس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اپنا ایک اہم رول پلے کر رہا ہے پاکستان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جلد افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوں اور اس مسئلے کو سیاسی طریقے سے حال کیا جائیں تاکہ خطے میں امن قائم ہو سکے اور بالخصوص افغانستان استحکام کی طرف آئے افغانستان میں امن قائم ہو سکے اور افغانستان کے لوگوں کو خوشحالی اور امن کے ساتھ زنگی گزارنے کا موقع ملے پاکستان کے حوالے سے یہ الزام دنیا بار میں لگایا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ تلقات ہیں چونکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے چونکہ یہ ایک الزام ہے اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی حکومت غیرحال کہہ چکی ہے اور گزشتہ ایک عرصے سے حکومت پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ افغانستان کا واحد حل مذاکرات ہیں افغانستان کا مسئلہ جنگ سے حل لونے والا نہیں ہے امریکہ بیس سال تک افغانستان میں لڑتا رہا اور بلاخر اس نے یہ ریالائز کیا ہے کہ افغانستان میں جنگ کو فروغ دینا اس خطے کو خون میں نہلانے کے مترادف ہے کیونکہ جنگ اس خطے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مذاکرات کے ذریعے ہی افغانستان کو بہتر پوزیشن پر لیا جا سکتا ہے چونکہ بیس سال کی طویل جنگ کے بعد افغان تالبان نے بھی یہ ریالائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ سیاسی حل ہی اس کا بہترین طریقہ کار ہو سکتا ہے افغان تالبان اور نیٹو فورسز کے دمیان اس جنگ میں حلاقوں کے صحیح عداد و شمار کسی بھی فریق کے پاس نہیں ہیں چونکہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب تک افغان تالبان اس خطے میں موجود ہیں وہ ایک سٹیک ہولڈر کے حیثیت سے رہیں گے انٹرا افغان ڈائلاک کا مقصد یہ ہے کہ ان سٹیک ہولڈر کو کسی نہ کسی طریقے سے کنونس کیا جائے کہ وہ اسکری جدوجید کوتار کریں اور افغانستان کے جمہوری اور سیاسی نظام کا حصہ بنیں چونکہ اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے ستر فیصد اسے پر اس وقت افغان تالبان کی ڈومیننسی ہے اور برائے راست کے علاقوں میں وہ حکومت بھی کرتے ہیں اور اپنا سرکاری حکم نامہ بھی جاری کرتے ہیں پاکستان بار بار اس خطے میں چاہتا ہے کہ یہاں پر امن ہو یہاں پر معاشی سرگرمیاں چلیں تاکہ افغانستان اور پاکستان کے لوگ ان معاشی سرگرمیوں کے سمرات حاصل کر سکیں جبکہ یہاں پر انٹرا افغان ڈالاغ میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ خطے کے ممالک سیاسی انداز میں مبینہ طور پر یہ نہیں چاہتے کہ یہ انٹرا افغان ڈالاغ کامیاب ہوں اس سنیاریو کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ انڈیا کے افغان حکومت کے ساتھ انتائی درینہ اور گیاری مراسم ہیں جبکہ افغان طالبان کے پاکستان کے ساتھ انتائی درینہ مراسم ہیں اور ایک امومی سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ پاکستان انٹرا افغان ڈالاغ کو ہر صورت میں کامیاب کروا کے فتح حاصل کرنا چاہتا ہے جبکہ انڈیا چاہتا یہ ہے کہ افغان طالبان دیوار کے ساتھ لگے رہے ہیں اور یہ جنگ جاری رہے تاکہ افغانستان کی حکومت پر بالخصوص انڈیا اپنا سر اور سخ قائم رکھے اس صورتحال میں دیکھا جائے تو یعنی پاکستان اور انڈیا اس وقت سفارتی محاصل کے ذریعے افغانستان میں دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں پاکستان نے یہ الزام آئید کیا تھا کہ افغانستان کے ذریعے بھارت پاکستان میں دہشتگردی کروا رہا ہے اور اس حوالے سے بہت سے ذمہ دار سورسز بھی یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھارت کے درینہ مراسم قائم ہو چکے ہیں اور وہ اس دہشتگرد تنظیم کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یعنی انڈیا افغانستان کی ساتھ زمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں دہشتگردی کو فروغ دے رہا ہے پاکستان کے خلاف لنے والی دہشتگرد تنظیموں کو یہ کہنا ہے کہ جب تک افغانستان میں آمن نہیں ہوگا اس وقت تک ہتے میں آمن قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر انٹرا افغانڈ ڈائلہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی تنظیمیں جن کا افغانستان سے تعلق نہیں ہے اور برائے راست وہ افغانستان کے شہری نہیں ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی جا سکتی ہے اسگری نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت اس پوزیشن پہ بین القوامی دنیا میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی زیادہ سے زیادہ یہی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے انٹرا افغانڈ ڈائلہ کو کامیاب کروا سکے تاکہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جمہوری عمل کا دور چل سکے اور اس صورتحال میں افغان طالبان بھی بار بار یہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ اگر خطے میں امن قائم ہوتا ہے تو پھر وہ اس جمہوری سیٹ اپ کا حصہ بنیں گے اور جمہوری انداز میں حکومت کریں گے مطلب یہ کہ افغان طالبان اور افغان حکومت پہ یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ خطے کے مفاد کو دیکھتے ہوئے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے بہتر فیصلے کریں اور ان کو اس وقت کسی بھی ملک کی سیاسی مفادات کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور بالخصوص افغان حکومت کو اس وقت کسی دوسرے ملک کی سیاسی مفادات کا حصہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ بہرحال یہ افغانیوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہے اگر یہ موقع ضائع ہو گیا جیسے کہ ذریعہ اظم پاکستان نے کہا ہے کہ دونوں فریقین پر تشدد کاروائیوں کو چھوڑیں صرف اور صرف ڈائل آرک کو فروغ دیں کیونکہ اگر یہ خطہ ایک بار پھر ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف چلا گیا ہے تو بہرحال نقصان افغانیوں کا ہونا ہے کیونکہ دوسرے ملکوں کی جنگوں کو فروغ دینا بیسیکلی اپنی ملک کی سلمیت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے افغان حکومت پر یہ سب سے زیادہ جمہداری آئیڈ ہوتی ہے کہ وہ انٹرا افغان ڈائلاغ کو کامیاب کروائیں اگر وہ انٹرا افغان ڈائلاغ کو کامیاب کروا دیتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھی افغان حکومت کو ہوگا کیونکہ افغانستان میں برائے راست ایک جمہوری عمل شروع ہو جائے گا اور لوگوں کی زندگی میں آسانی آئیں گی ان کو معاشی قوت ملے گی ان کو سیاسی استقام ملے گا جس کی وجہ سے افغانستان دنیا میں بہتر پوزیشن پر آئے گا محوط ترقی ہوگی خوشحالی ہوگی اور خطے کو بھی اس کے بے پناہ سمرات مل سکیں گے پاکستان چین اور افغان طالبانی اس وقت انٹرا افغان ڈیالاگ میں ایک رخ پر موجود ہے امریکہ بھی انٹرا افغان ڈیالاگ کو ہر صورت میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے انڈیا اور افغان حکومت دوسرے سٹیک پر موجود ہیں وہ اس میں ایک فریق کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں انڈیا ہو یا کوئی اور ہو بہرحال افغان حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیالاگ کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائے کیونکہ یہ ان کے